ایک چہرہ ساتھ ساتھ رہا جو ملا نہیں کس کو تلاش کرتے رہے کچھ پتا نہیں جس کی مخالفت ہوئی مشہور ہو گیا ان پتھروں سے کوئی پرندہ گرا نہیں تاریکیوں میں اور چمکتی ہے دل کی دھوپ سورج تمام رات یہاں ڈوبتا نہیں کس نے جلائی بستیاں بازار کیوں لوٹے میں چاند پر گیا تھا مجھے پتا نہیں نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ نوٹ بندی کے بیرود میں جس طرح پورا وپکچ سنصد میں ایک سر میں بول رہا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈھائی سال بعد ہی سہی لیکن اب سنصد میں وپکچ اپنی اپسطیتی درز کرا رہا ہے لیکن سنصد پریسر سے باہر جب اس مدے پر ویرود پردرشن کی باری آئی تو وپکچ بھاچپا کے بڑے نوٹ کے سامنے چلھر پارٹی کی طرح بکھرتا دکھائی دیا یوں دیش میں بڑے نوٹ کے بدلے کھلے پیسے کی مانگ بہت ہے لیکن راجنیتی کی جرورت اس کے بپریت ہے ابھی وپکچیوں کے سامنے ایک جوٹ ہونے کی چنوٹی ہے جسے ہوئے پورا نہیں کر پا رہے ہیں آخر کیا کارن ہے کہ وپکچ ایک جوٹ نہیں ہو پا رہا ہے الگ الگ خیموں میں کیوں بٹ گیا ہے وپکچ ایسے سوالوں کا جواب لے کر آج ہمارے ساتھ ہیں دیش بندھو کے کارکاری سمپادک جشنکر گوبت جشنگر جی آپ کا سواگت ہے چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سومبار 28 تومبر کو نوٹ بندی کے خلاب ویروت پردرشن کرنے کا فیصلہ وپکچی دلوں نے لیا جس پر چٹکی لیتے ہوئے پردھان منتری نے کشی نگر کی چنوی ریلی میں کہا کہ ہم بھرشتا چار بند کرنے میں لگے ہیں اور وہ بھارت بند کرنے میں لگے ہیں دیش کی جنتہ کے بیچ یا سندیش گیا کہ سومبار کو بھارت بند ہوگا لیکن بیروت کر رہے ہیں تمام دلوں نے اپنی اپنی اور سے سپشٹ کیا کہ وہ بھارت بند نہیں کر رہے ہیں کانگریس نے اسے جن آکروش دیوست بتایا ہم نے آکروش دیوست کل منایا ہے سبھی راجنیتک دلوں نے یہ نیرنے لیا ہے کہ ہم اپنا آکروش جتائیں ڈسٹرک لیول پہ سٹیٹ لیول پہ ہر لیول پہ ہم نے بند اس لیے نہیں کہا کہ بند صرف ان کو تکلیف ہوتی ہے بند میں ہوتا کہ بسیں بند کرو سڑکیں بند کرو گاڑیاں چلنا بند کرو آفیس جانا بند کرو سکول کالیج جانا بند کر دو ہم اس کے خلاف ہے اس لیے ہم نے جن آکروش دیوست منایا پوری دیش میں اور سبھی پولٹیکل پارٹیز نے سبھی بپکش کی پارٹیوں نے جن آکروشی اس کو نام دیا ہے ادھر وام دلوں نے سبتہ بھر کے پردرشن کی بات کہی 23 نومبر کو جاری سی پی ایم کی ویب سائٹ پر ایک پریس ریلیج میں صاف کہا گیا ہے کہ چھا لیفٹ دلوں نے تیہ کیا ہے کہ ایک سبتہ کا ویروت پردرشن ہوگا پریس ریلیج میں بھارت بند شبد ہی نہیں ہے آم آدمی پارٹی نے بھی صاف کر دیا کہ ان کی طرف سے بھارت بند کی اپیل نہیں ہوئی ہے اور ایسا ہی مائیوٹی نے بھی کہا ہے مامتہ بنرجی نے پششم بنگال میں موچا نکالا جبکہ ترپورا اور کیرل میں سی پی ایم نے بند کیا اس طرح بھارت بند کے بھرم کے بیچ نوٹ بندی پر دیش میں ویروت کا آئیوجن کانگریس سپا بسپا ترنمول کانگریس آم آدمی پارٹی اور وام دلوں نے کیا جس کا ملا جلا اثر ہی رہا کہیں لوگ سبتہ سپورت ان پارٹیوں کے ساتھ آئے تو کہیں ان کے کارکرطاؤں نے موچا سمحالا دوسری اور بھاجپا نے بھی نوٹ بندی کے پکش میں جنتہ کے پرتی آبھار پرکٹ کرنے کا راستہ اپنایا کہیں بھاجپا سمرتھی دکانداروں نے دو گھنٹے ادھیک دکان کھولی تو کہیں گلاب کے پھول اور مٹھائیاں باٹی گئیں تو جیشنکر جی سڑکوں پر نوٹ بندی کا ویروت اور سمرتھن دونوں دیکھنے کو ملا لیکن بھپکش میں جو ایک جھوٹتہ دکھنی چاہیئے تھی اس کی کمی نظر آئی آخر کتنا سفل رہا بھی پکش کا ویروت دیکھیں راجیو جی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس سمیں دیش میں چاہے وہ سنسد ہو چاہے سنسد کے باہر ایک طرف تو ایک اہنکاری سرکار ہے دوسری طرف پرہاہین اور پرہاوہین بھی پکش ہے نوٹ بندی کے خلاف تو لگ بھک سارے بھی پکشی دل ایک دو دلوں کو چھوڑ دیجئے تو سب اپنے دھنگ سے بھی روض کر رہے ہیں کوئی نوٹ بندی کا سیدھے بھی روض کر رہا ہے تو کوئی کارا ہے کہ نوٹ بندی سے جنتہ کی پرسانیاں بڑھ رہی ہے اس کا بھی روض ہونا چاہیے لیکن جو ایک سمانبیت بھی روض ہونا چاہیے وہ چونکہ سنسد میں جب بات آتی ہے تو سارے لوگ ملیول کر کے ہواں ہواں کرتے ہیں بھی روض ہونا شروع آتا ہے تو پھر صدن استھگیت ہو جاتی ہے کاروائی لیکن سڑک پہ جب ہوا سڑک پہ ایک تو کوئی بنا نہیں تھا ایک سمانبیت کوئی کارکرم نہیں بنا تھا اور پتہ نہیں کہاں سے آگئی بات میڈیا کے کچھ جگہوں سے آگئی سوسل میڈیا سے آگئی اور پردان منتری نے خود جا کر کے کہا دیا کہ ہم تو نوٹ بند کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھارت بند کر رہے ہیں بھارت بند کی بات تو کہیں سے آئی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے پوچھا سارے لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے ایک کہا کہ نہیں ہم بھارت بند سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے سایت کسی نے بھی کہا نہیں تھا لیکن میں سے چلا گیا اب اس میں بھی دیکھیں راجنیتیگ دلوں میں کیا ہے کہ ابھی تک کوئی ایک روپتہ تو ہے نہیں کسی بات کو لے کر کے لیکن سنجوک کی بات ہے دیکھیں پسچی مانگال میں ممتہ بناجی کے تریمور کانگریس اوبام دل دونوں نور بندی کے خلاف لیکن دونوں الگ لگ دھاراؤں میں بھا کر کے بیروت کر رہے تھے اب کل جیسے دیکھیں آپ کل کتنا مجدار بات ہوئی کہ ایک دن پہلے جب لخت نو پہنچی ہے ممتہ بناج جی تو سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے خوب سواغت کیا اگلیس جی ان سے ملے سب کچھ ہوا لیکن جو کل ریلی ہوئی اس میں سماجبادی پارٹی کے کارکرتہ تو گئے اور بنگال سے آئے ہوئے کرنے میں نمدہ بھی سامیر ہوئے لیکن اگلیس یادو وہاں نہیں گئے تو اس طرح کا جو ایک رہرائل سب کے دماغ میں دکت کیا ہے کہ ابھی تو ڈھائی سال بات چناؤں ہونے ہیں لیکن ابھی لوگوں کے من میں گوبارے پھوٹ رہے ہیں کہ ہم پرانمنتی بن سکتے ہیں ہم بھی بن سکتے ہیں تو اب ان کی اپنی راجنیتی ہے اس راجنیتی کھولے کر کے لوگ ان کا اہم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس لئے میں بار بار کر رہا ہوں ایک تو پرباہین اور دوسرے پرباہین اور کوئی ایک اسٹرڈی کوئی ایک رہنیتی آپس میں انہوں کے پاس ہے نہیں اربین کیجریبال اور مائیواتی نوٹ بندی کے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہیں تو کانگریس کو اس کے کریانوین کے طریقے پر آپتی ہے سماجبادی پارٹی اس میں جنتا کی تکلیفیں کم کروانے کے نام پر ڈھیل چاہتی ہے اربین کیجریبال اس میں بڑا گھوٹالہ دیکھتے ہیں لیکن ایک بھی دل نے جنتا کے سامنے بھرہشتہ چار دور کرنے کا ٹھوس وکلپ نہیں رکھا ہے لہٰذا بھاجپا اس پسو پیش کی ستھیدی کا لاب اٹھا رہی ہے حالانکہ نوٹ بندی سے بھی بھرہشتہ چار دور نہیں ہوگا لیکن دیش کو کچھ دینوں تک سمموہت تو کر ہی لیا گیا ہے وپکش کی ایکتہ میں درار میں رہی سہی قصر نیتیش کمار اور امر سنگھ جیسے راج نیتاؤں نے پوری کر دی ہے تجھے شنکر جی سنسد میں تو وپکش ایک جوٹ دکھ رہا ہے لیکن باہر ان میں مطبھید کیوں ہے نہیں راجیو جی دیکھئے میں نے پہلے آپ سے کہا سنسد میں بھی ایک جوٹتا نہیں ہے سنسد میں بھی جیسے جنتا دل یوں ہے وہ ایک مطبن بھی پکشی دل ہے لیکن اب اس کے مکہ منتی نیتیش کمار نے اس کے راشتی ادھاکش جو ہیں انہوں نے ایک لائن لے لیا کہ ہم تو نوٹ بندی کے سمرتن میں ہیں نوٹ بندی کے ساتھ غر سرکار دنسابندی بھی کر دے اور بینامی سمپتیوں کے بارے میں بھی کھلا سا ہونا شروع ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اب بڑی حالت خراب ہوگی جب سرد یادہو لگاتار اسٹین لے رہے تھے راج صفحہ میں نوٹ بندی کے خلاف لیکن جب سے نیتیش کمار اور کے لوگوں کا بیان آنا شروع ہو گیا تو دیرے دیرے سرد جی بھی بیٹکوں سے گائب ہونے لگ گئے ہیں اسی طرح سے بی جی بھی ہے بی جو جنتا دل ہے پہلے تو وہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے 184 میں بہت ہو جائے اس کے لئے ہم تیار ہیں لیکن اب دیرے دیرے ان نوٹ بندی کے سمرتھن میں آتے جا رہا ہیں یا اسی طرح سے تیلنگانہ راشت سمیتھی کے لوگ ہیں تو یہ کہنے کے لئے تو بیپکشی دلوں کے ساتھ ہیں لیکن ان کے سور بدلے ہوئے ہیں کہیں کہیں سرکار کے سمرتھن میں ہیں خاصتہ سے ریجنال پارٹیز کی اپنی ایک پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے ٹی ریس جائے اس کو ابھی نیا اپنا راجی تیلنگانہ کھڑا کرنا ہے کہنے سے مدد بھی چاہیے اس کو تو ایک تو یہ بات ہے دوسری طرف سنسط کے باہر جو ہے دیکھیں جنتہ کی مشکلیں کتنی بڑھی ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں روز آنکڑے آ رہے ہیں آج کے اخباروں میں آج ہندوستان اخبار نے چھاپا ہے کہ بیہار کے بھاگلپور جلے میں نوگچیا کے پاس ایک بین کے سامنے ننکسور منڈل نام کا کسان لائن میں لگے ہوئے کس کھا کر کے گر گیا وہ بند چکا ہے اترابدیس کے حمیرپور کے پاس کسوہا نام کا آدمی جو گیا تھا اپنا پیسہ نکالنے کے لیے خاج اور بیج کے لیے وہ ہی پر دم دور دیا روز لوگوں کی موت ہو رہی ہے ہم سے تو ایک بڑے چینل کے اینکر کر رہے تھے کہ جب ہم کیمرہ آن کر کے پوچھتے ہیں تو لوگ سمرتن کرنا شروع کر دیتے ہیں نوٹ بندی کا سمرتن کرتے ہیں لیکن جب ہم کیمرہ آف کرتے ہیں تو لوگ اس کے نوٹ بندی کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنے شروع کر دیتے ہیں پتہ رہا کیوں اس لیے کہ کچھ نہ کچھ اسی قراروں میں بجرنگ دل کے لوگ بہشتر ہندو پرشت کے لوگ یا بھاجبہ کے لوگ سامل ہوتے ہیں اور جو بیروز میں سور بولتا ہے کبھی کیمرہ سامنے اس کی پیٹائی کر دیتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت بیبت صدر سے ہے آپ دلی کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر دیکھئے پارلیمنٹ میں آج ایک بھی ایٹی ایم میں پیسے نہیں تھے پارلیمنٹ کے جو اسٹیٹ بینک ہے پارلیمنٹ این ایک سی میں اور پارلیمنٹ بیلنگ میں اس میں پیسے نہیں تھے دینے کے لیے لوگوں کو اس کے اگل بگل لوٹین جونز میں ہے ہم کو لگتا ہے سکٹی پرسنٹ جو ہیں ایٹی ایم بند پڑے ہیں لوگوں کی سمسیائیں بڑھ رہی ہیں یہ صرف سہر کی بات ہے اور گاؤں میں جو پچیس پچیس کلومیٹر کی ریڈیاس میں تو بینک نہیں ہوتے ہیں ایٹی ایم تو خیر ہوتے ہی نہیں ہیں تو لوگوں کی کتنی دوسواریاں بڑھ رہی ہیں اس میں اگر وپکش چاہتا ہے تو اس ماملے کو سامنے لا سکتا تھا وپکش کی دوسواریوں کو لا سکتا تھا تو نریندر موڈی نے نوٹ بندی کا فیصلہ اچانک لیا سنسد میں انے دلوں کو بھروسے میں لینا جروری نہیں سمجھا اور اب تک انہوں نے اس مدے پر سنسد کے بھیتر بولنے کی تکلیب بھی نہیں اٹھائی ہے بہمت کے نام پر یہ منمرجی وہ اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بپکش کی ایک تا فیلحال پانی میں اٹھتے بلبلے کی طرح ہے جو جرہ سے چھیٹے سے سانت ہو جائیں گے اب انہوں نے ایک نیا داؤں چلا ہے بھاجپا سنسدی دل کی بیٹھک میں نارندر موڈی نے بھاجپا کے سوی سانسدوں ویدھائکوں سے کہا ہے کہ وہ آٹھ نومبر سے 31 دسمبر کے بیچ اپنے بینک خاتوں کے لین دین کا بیورہ بھاجپا ادھیکش امید شاہ کو سونپ دے تو جشنکر جی نوٹ بندی کے بیچ اپنے سانسدوں اور ویدھائکوں کے خاتے کا لے خا جو کھا آخر اس سے موڈی جی جنتہ کو کیا دکھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں راجو جی اس پر ایک سیر یاد آ رہا ہے جی جرور بولی اس سادگی پہ کون نمر جائے خدا لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی نہیں دیکھئے یہ کتنی بڑی بیڈم بنا ہے بیپکش نے ایک آروپ لگایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو نوٹ بندی کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو گیا تھا اب اس کے جواب میں پردان منطری نے بھاجپا کے سنزدی دل کی بیٹھک میں کہا کہ نو نومبر کے بعد آپ سب لوگوں کو اور اب بیدھائکوں کو بھی اپنے بینک خاتوں میں ہوئے لین دن کا بیورہ دینا پڑے گا مطلب کیا ہے اگر بیپکش کہہ رہا ہے ان کے آروپ کا آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ تو کہیے کہ صاحب ایک اپرائیل سے لے کر کے ابھی تک کے بینک ایک آؤونٹس جتنے بھی ہیں بھاجپا کے بیدھائکوں کے سانسدوں کے نیتاؤں کے ادھرکش کے پردیش کی اکائیوں کے جتنے بھی کھاتے ہیں اس میں کیا کیا لین دن ہوا اس کا بیورہ لیجی حاجر ہے یہ تو ان کو سامنے آنا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں کر رہے ہیں آپ کریں نو نومبر کے بعد نو نومبر کے بعد تو کسی کے خاتے میں بھی نہیں ہوگا اس رنگ سے جو کالا دن آنے والی بات ہے تو کچھ ہے نہیں ہے نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ آج تو پرہان منتری کو خود ہی اپنی نیتی بدلنی پڑ رہی ہے اگر آپ کے پاس کالا دن ہے تو 50% ادھر لا دیجئے 50% آپ رکھ لیجئے اپنے پاس 50% 25% سرکار کے پاس رہے گا بینک کے پاس رہے گا چار سال آپ اس کو نکال نہیں سکتے ہیں اس پہ آپ کو کوئی بیاج بھی نہیں ملے گا اس سے ہم گریب کلیان کریں گے سڑکیں بڑھائیں گے پہلے پتہ تو کر لیجئے پرہان منتری جی کہ جو کالا دن آئے گا آج سے 30 دسمبر تک یا 31 ماہر تک بھی جو آئے گا وہ کتنا ہوگا تو ادھر امیر شاہ نے پارٹی سانسودوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے چھتر کے پنچائتوں نگر پالکاؤں ایوام انستھانی نکائیوں کے کاروباریوں کو نکت بیہن لین دن اپنانے کو پریریت کریں بھاجپا کے اس نئے پیترے کی بیپکچی آلوچنا کر رہے ہیں کانگریس سپا آدھی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نومبر سے کیوں پچھلے تین مہینوں کا حساب بھاجپا سانسد دیں اور ان کے رشتہ داروں کے بینک خاتوں کا کھلاسہ بھی ہو وہیں عام آدمی پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ نوٹ بندی کے فیصلے میں پی ایم موڈی پھنس گئے ہیں اور اس ماحول سے نکلنے کے لیے وہ روج نئی نوٹنکی کر رہے ہیں آپ نے بیجے پی نیتاؤں کے پچھلے چھ مہینے کے بینک خاتوں میں لیندین اور بیجے پی کو ملنے والے پھنڈ کی جانکاری سارجنک کرنے کی مانگ کی ہے بیپکشی چاہے جو بھی مانگ کرتے رہے ہیں بھاجپا کو کوئی فرق شاید ہی پڑے جہاں تک جنتا کی تکلیف کا سوال ہے تو وہ دیکھ رہی ہے کہ وہی تاز ہے وہی تخت ہے وہی زہر ہے وہی جام ہے یہ وہی خدا کی زمین ہے یہ وہی بھتوں کا نظام ہے تو جہاں شنکر جی آپ کو بہت بہت دھنیواد کی آپ نے چرچہ کے لیے وقت نکالا آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی بی لائیب نمسکار موسیقی